اور چلے خبروں کو شروعات کر لیتے ہیں کعوریوں سے مارکیٹ پر روک تھام کے لیے رازستان سرکار نے کعوری یاترہ کے لیے کئی دشاہ نردیش جاری کیا آپ کو جانکاری دیں کہ دشاہ نردیشوں سے کانون وستہ بنائے رکھنے میں یہاں مدد بلے گیا آپ کو جانکاری یہ بھی دے دیں کہ کعوری اپنے ساتھ لاتھی بیس بول کے بلے تلوار یا کوئی بھی ان اکیلی چیزوں کو رکھنے پر یہاں پابندی رہے گی ساتھی سرکار نے کعوری کی اوچھائی بھی تیگ کی ہے گائیڈ لائن کے مطابق 7 فیٹ سے زیادہ اوچھا کعوری لے کر رازستان میں نہیں چل سکیں گے گرہ ویبھاگ نے کعوری کے لیے دشاہ نردیش جاری کیے ہیں سبھی پولیس آجکتور ایس پی کعوری یاترہ کے دوران گائیڈ لائن کا پالن کروانے کا آدیش جاری کیا گیا ہے آدیش کے بعد کئی سنگٹھنوں نے گائیڈ لائن کا ویروض شروع کر دیا ہے دولپور میں بجرنگ دل سے جڑے رام شرما ہیں کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا آدیش صحیح نہیں ہے اگر پرشاسن کعوریوں کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو ویروض کیا جائے گا وہیں دوسرے سماجک سنگٹھنوں نے آدیش کا ویروض کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دولپور زلا رازستان اور ایم پی کی سیما سا سٹے ہوا ہے دولپور میں یو پی اور اتراخن سے کامان لے کر کامانی نیشنل ہائیوے نمبر چوال اس سے گزرتے ہیں تو کانوڑیوں کے لیے جو گائیڈ لائن جاری کی گئی سرکار کی اور سے اس کا ویروض کر رہے ہیں دولپور میں بجرنگ دل نے اس گائیڈ لائن کا ویروض کیا ہے کہا گیا ہے دولپور میں بجرنگ دل سے جڑے ہیں رام شرما کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا آدیش صحیح نہیں ہے اگر پرشاسن کانوڑیوں کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو ویروض کریں گے اور دوسرے سماجی سنگٹھن بھی اس آدیش کا ویروض کر رہے ہیں گائیڈ لائن کیا جاری کی گئی ہے جارہ وہ بھی آپ جار لیجیے ڈی جے بجانے پر پابندی ہوگی کامڑی آترا کا دوران کامڑیوں کو اپنے ساتھ لاتھی بیس بال بلے تلوار یا کوئی نکیلی چیز نہیں رکھنی ہوگی سرکار نے کامڑ کی اچھائی بھی تیع کر دی ہے ساتھ فیٹ سے زیادہ اچھائی نہیں ہو سکتے کامڑ کی گرہ ویبھاگ نے یہ گائیڈ لائن جاری کیا اور اس سے گائیڈ لائن کا ویروض کر رہے ہیں اور اسی پر میرے ساتھ جڑ چکے ہیں سومو آنند سومو جیرا بتائیں درشکوں کو وستار سے کہ آخر اس گائیڈ لائن کا ویروض کیا جا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں ویبھین سنگٹھانوں سے جڑے ہوئے لوگ اور سرکار نے کیا گائیڈ لائن جاری کی جارہ اس پر بھی پرکاش ڈال دیجئے ایک بار بلکل دیکھیں 24 تاریخ کو ہی ویبھاگ نے سبھی پولس آیوکتوں کو اور جو پولس ادھکشک ہیں ان کو ایک دشاہ نردیز جو ہے گائیڈ لائن جو ہے وہ جاری کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو کامڑ یاترہ پردیش کے الگ الگ حصوں میں نکل رہی ہے اس میں ان مانکوں کا دھیان رکھا جائے تاکہ کانون ویوستہ کی کسی طرح کی چنوٹی نہ پیدا ہو اس کے بعد دھولپور جلا مجیسٹریٹ نے جو آدیش جاری کیا اس آدیش کو لے کر کے ویروض شروع ہو گیا کیونکہ پہلا جو دشاہ نردیز تھا وہ انٹرنل تھا اور جب وہ آدیش جاری ہوا تو اس کی کوپی بھی سارجنک ہوئی اور اس کے جو نیم تھے جو دشاہ نردیز جاری کیے گئے تھے گریوی بھاگ کی طرف سے وہ سارجنک ہوئے اس کے بعد سے اس کا ویروض شروع ہوا دیکھئے دشاہ نردیز میں صاف طور پر کچھ چیزیں منشن کی ہوئی ہیں سب سے بڑی چیز ہے کہ دیجے اور لارڈ سپیکر پر روک لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کسی پرکار کی لاتھی ڈنڈا بیس بال کبلہ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو کانوڑی ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں اس پر بھی پرتیبند رہے گا ساتھ ہی ساتھ یہاں بھی کہا گیا ہے کانوڑ کی جو اونچائی ہوگی وہ ساتھ فٹ سے ادھک نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے تمام دشاہ نردیز جو ہیں وہ کانوڑی آترا کو لے کر کے جاری کیے گئے ہیں اور اب اس کا ویروض ہو رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ دھارمک سوطنترتہ کا جو دیکار ہے اس کا حنن ہے اور اس کو لے کر کے بزرنگ دل اور کئی سارے ساماجک سنگٹن جو ہیں وہ جلا پرشاشن جو دھولپور جلا پرشاشن ہے اس کے آدیش کے ویروض میں اترے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر پرشاشن نے ان نیموں کو سکتی سے پالن کرانے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف رہیں گے اور ہم اس کا ویروض کریں گے پسلے دنوں راجستان کی ہے اگر ہم بات کریں تو جنجنوں اور اس کے ساتھ جایپور گرامین علاقے میں کعوریوں کے ساتھ جو ہے وہ گھٹنائیں ہوئی تھی وہاں پر جنجنوں میں کعوریوں نے اس لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئے تھے اور جایپور گرامین میں جو پولیس کے جوان تھے جو پولیس کرمی تھے انہوں نے کعوریوں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی حالانکہ بعد میں جو آروپی تھے پولیس کرمی ان کو نلمبت کر دیا گیا تھا ان گھٹناؤں کے بعد یہ آدیش جو ہے وہ پوری طرح سے سبھی پرشاشن نے یہ سوچا جلا پرشاشن نے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کرائے جائے اور اسی کو لے کر کے دھولپور جلا مجسٹریٹ نے یہاں آدیش جاری کیے تھے کیونکہ دھولپور کی جو سیما ہے وہ مدھ پردیس سے لگتی ہے اتراخانڈ اترپردیس کے کئی جگہوں سے جو کانور لے کر کے آنے والے کانوری ہیں وہ اس راستے راجمارک چووالیس سے گجرتے ہیں ان کو لے کر کے یہ آدیش خاص طور پر دھولپور جلا پرشاشن نے جاری کیا تھا آدیش یہ گائیڈلائن جاری کی کیوں کی گئی ہے یہ آپ جانکاری دے رہے ہیں اور اس گائیڈلائن کا ویروت کیونکہ یہ بھی آپ نے بتایا ہے کیا گائیڈلائن جاری کی گئی وہ بھی آپ نے جانکاری دیا ہے لیکن سومو کیا رکھ رہے گا سرکار کا کیونکہ گرہ ویبھاگ نے جاری کیا ہے اور ویروت کر رہے ہیں اسے گائیڈلائن کا تمام سنگٹھیں سو جڑے ہوئے نیتا کیا لگتا ہے کی بدلہ بھی اس میں ہو سکتا ہے آمول چول پریورتن ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ابھی سورسز کیا کہہ رہے ہیں آپ کے دیکھیں اس میں بدلہ ہونے کی سمبھابنا جو ہے وہ کافی کم ہے کیونکہ اب جو ہے کامڑی آترہ میں بھی بہت زیادہ دن نہیں بچے ہیں جارہ ویروت کرنے کی اسٹیتی میں یہ ہو سکتا ہے کہ پرشاشن جو ہے اپنے اور سے تھوڑی ستھلتا برد سکتا ہے لیکن کیونکہ کانون موزتہ کو نیانترن میں رکھنے کے لیے آج یہ جو نیم یہ جو دیشہ نیردیس جاری کیے گئے ہیں پرشاشن کو لگتا ہے کہ یہ کافی آوشک ہیں اس لئے ان دیشہ نیردیسوں کی انپالنا کی کوشش کی جا رہی ہے اگر ویروت کے سور زیادہ اُبھرتے ہیں ویروت زیادہ ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ سرکار کی کرکری ہو سکتی ہے تو پھر اس میں نیموں میں سٹھلتا بڑھتی جا سکتے لیکن آدیش واپس ہونے جیسی کوئی ڈیویسٹی فیلال نگر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سومو تمام ڈیٹیلز اس خبر پر دینے کے لیے تو کیوں ویروت کر رہے ہیں تمام سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے نیتا کیا ان کا کہنا ہے اور اگر جو ویروت کر رہے ہیں اگر یہ نہیں آگے ان کی جو مانگ ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے جو گائیڈ لائن سے واپس نہیں لی جاتے جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ویروت جاری رہے گا اور سیوگی ہیں سومو مانند بتا رہے ہیں کی کیونکہ بہت کم دن بچے ہوئے ہیں کامڑ یاترہ کے تو ایسے میں امید کم ہے کہ گائیڈ لائن میں کسی طرح کا سرکار کی اور سے بدلہ کیا جائے گا تو ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتے چلوں کی کیا گائیڈ لائن دراصل جاری کی گئی ہے کامڑ یاترہ کے دوران ڈی جے بجانے پر پابندی ہوگی کامڑی کو اپنے ساتھ لاتھی بیس بال کے بلے تلواریا کوئی نوکیلی چیز نہیں رکھنی ہوگی کامڑ کی اوچائی بھی تیا کر دی گئی ہے ساتھ فیٹ سے زیادہ اوچائی نہیں ہوگی اور اسی گائیڈ لائن کا ویروت کر رہے ہیں تمام سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے نیتا نیراج بھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں نیراج کیونکہ آپ دھولپور میں ہی موجود ہیں اور یہی پر جو ہیں تمام سنگٹھن ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے رام شرما سنگٹھن سے جڑے ویکتی ہیں رام شرما وہ کہہ رہے ہیں کہ گائیڈ لائن کا ویروت کرتے ہیں اس گائیڈ لائن میں بدلا کیا جائے واپس لیا جائے اور کیا ڈیٹیلز مل رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں سنگٹھن سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں اس گائیڈ لائن کو لے کر تو انہوں نے آپ پر تھی جتائی ہے کہ جو کعوڑی ہیں جو یا پر لاتھی ٹنڈے لے کے کلتے ہیں تو وہ بھی آتمر اچھا کو لے کر ان کو چلتے ہیں تو جو بھی سنگٹھن ہیں ان کی یہی مانگ ہے کہ یا تو جرا پرساسن ایسی بہتا کرے کہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو تو سلا جو کلکٹر کے جو آدھے ہیں کلکٹر کے یا گری بوا کے جو آدھے ہیں تو وہ آدھے ہیں کہ جو بھی کعوڑی یاترہ میں شامل ہوتے ہیں ٹی جے کا پریوک کرتے ہیں یا پھر ٹنڈے لے کے یاتیں ہونکھیا لے کے جاتے ہیں تو ان پر پابندی لگائی گی ہے دھول پرجلے کیسی مام ہے لیکن یہ تو کعوڑیوں کے لیے ہی انتظام جو ہیں جو گائیڈ لائن ہے وہ سرکار کے اور سے جاری کی گئی ہے تو آخر اس کا ویروت کیوں کیا جا رہا ہے اور اب تو بہت کم دین بچے ہوئے ہیں کعوڑی یاترہ کے تو وہ ہندو سنگٹر نے جیسے وجنگ دل کے یہ ستہیوجہ کہ رام فرما تو انہوں نے یہ اپتی یہاں پر جتائی ہے کہ جو آدھے ہیں شاہسن کا سرکار کا تو وہ آدھے ٹھیک نہیں ہے تو کئی نہ کئی حالانکہ پرشاہسن نے احتیاط کے طور پر یہ آدھے نکالے ہیں شرکار نے یہ آدھے نکالے ہیں کہ کسی بھی طرح سے لون اور خراب نہیں ہو اور شرماج میں ایک سانسی بنی رہے ہیں تو جو ان کا جو ہندو سنگٹر میں جو پجرنگ دل ہے اس کا یہاں پر صاحب طور پر یہی ہے کہنا ہے کہ جو آدم رکھا کے لیے جو بھی اپری اگتنا ہوتی ہے راستے میں تو اس کے لیے کاوری ہے ان کا ان کا پریو کرتے ہیں لاتھی رنوں کا